جب سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں ہم سب نے صرف یہی دیکھا اور سنائے کہ سمندر کا رنگ ہمیشہ نیلا ہوتا ہے لیکن دیوارہ مووی دیکھنے کے بعد آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا سمندر کا رنگ لال بھی ہو سکتا ہے ہیلو فرینڈز ویلکوم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ مووی ریویو کریں گے جنر انٹی آر سیف علی خان اور جانوی کپور کی آج ریلیز ہونے والی مووی دیوارہ پارٹ ون کو لے کر فرینڈ فائنلی آج دیوارہ مووی انڈیا کے ساتھ وائلڈ وائٹ ریلیز ہو چکی ہے جتنے بھی جنر انٹی آر کے فینز ہیں وہ اس سے میں بہت ہی ٹینس ہوں گے کیونکہ ان کی بہت ہی زیادہ وشید ہیں کہ دیوارہ مووی کسی طریقے سے ہٹ ہو جائے کیونکہ کافی ہٹرز جنر انٹی آر صاحب کو ٹرول کر رہے تھے کہ یار ایس ایس راجہ مولی کے بغیر جنر انٹی آر صاحب کچھ بھی نہیں ہیں جنر انٹی آر صرف ایس ایس راجہ مولی کے کہنے پر چل سکتے ہیں تو یہ مووی لٹلی ان سب ہٹرز کو جواب دینے جا رہی ہے فرینڈ اب بات کریں کہ مووی کیسی ہے اس کے پوزیٹیو اور نیگٹیو پوائنٹس کے ہیں جب بھی ہم کسی مووی کو ریویو کرتے ہیں ہم اس میں کم از کم پانچ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس کی سٹوری لائن کیسی ہے اس کی ڈریکشن نیریشن اور سکرین پلے کیسا ہے بی جی ایم کیسا ہے سب سے امپورٹن پرفارمسز کیسا ہے اور اوورال ایک مووی کا ایکسپرینس کیسا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو فرینڈ سب سے پہلے بات کریں مووی کی سٹوری لائن کی تو سٹوری لائن اس کی بہت ہی بڑی ہے بلکل ایک یونیک کنسپٹ ہے یہ کنسپٹ آپ کو آج سے پہلے کبھی کئی دیکھنے کو نہیں ملے گا تھوڑے تھوڑے ریفرنس پینٹس آپ کو ضرور مل سکتے ہیں لیکن اوورال آپ کبھی نہیں کہہ سکیں گے یار یہ مووی اس مووی سے انسپائر لگ رہی ہے یہ پائرس آف دا کیریبین سے انسپائر لگ رہی ہے یہ وہاں سے انسپائر لگ رہی ہے تو ایسا بلکل نہیں یہ ایک فریش کنٹینٹ ہے ایک نیو کنٹینٹ ہے فرینڈ اگر ویڈاؤڈ اینی سپائلر آپ کو سٹوری لائن بتائی جائے تو یہ سٹوری لائن ایک گاؤں کی ہے جہاں پہ کافی زیادہ ظلم کیا جاتا تھا کافی زیادہ لوگوں پہ وہاں پہ جونینٹی آر جو کہ ٹوئر رول پلے کرتے ہوئے آپ کو اس مووی میں دکھائی دیں گے فادر اور سن کی اب اس گاؤں کے پاس ایک سمندر تھا جو بھی اٹیک ان پہ ہوتا تھا وہ اس سمندر سے لوگ آتے تھے آپ انہیں بھیڑیے کہہ لیں آپ انہیں جانور ٹیپ انسان کہہ لیں وہ سارے لوگ سمندر سے آتے تھے اور اس گاؤں پہ ظلم کرتے تھے یہاں پہ جونینٹی آر صاحب جب وہ فادر کی بومی کا نب آ رہے تھے انہوں نے مشن تھان لی اپنی زنگی کا کہ وہ اس گاؤں کی رکشہ کریں گے اور جتنے بھی وہ نیگٹیو لوگ ہیں جو کہ اس گاؤں پہ حملہ کرتے ہیں چاہے کتنے بھی پاورفل ہوں وہ اس سسٹم کے خلاف لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے یہی لیگیسی پھر ان کی آگے ان کا بیٹا جو کہ دوبارہ جونینٹی آر ہی سن کی بومی کا نب آ رہے ہیں وہ آپ کو نب آتے ہوئے دکھائی دیں گے اس سٹوری سننے میں تو آپ کو تھوڑی سی سمپل لگ رہی ہوگی لیکن بلیو می مووی میں آپ کو اتنے ٹویسٹن ٹانس دیکھنے کو ملیں گے اتنی مزے کیلیویشن سیز دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا تو سٹوری لائن کو ہمارے طرف سے بگ تھامز اپ کے بہترین سٹوری لائن ہے ایک یونیک کنسپٹ ہے جسے بہت ہی بڑیہ طور پر ریپیزنٹ کیا گیا پھر نیکس جو چیز آتی ہے وہ ہے مووی کی سکرین پلی نیریشن آپ کو ماننا پڑے گا کہ کافی موویز ایسی ہوتی ہیں جن کی سٹوری لائن بہت بڑیہ ہوتی ہے لیکن انفورچنیٹلی ڈریکٹرز ایسا میسپ کر دیتے ہیں کہ اس کی نیریشن بہت ہی سلو ہوتی ہے یا ایون نیریشن بورنگ ہوتا ہے اور میں آپ کو ایگزمپل دوں گا چنائی ایکسپریس جس کی سٹوری لائن خاص نہیں تھی لیکن اس کا سکرین پلی اتنا انگیجنگ انٹرٹیننگ تھا کہ وہ مووی آل ٹیم بلاغ بستر بن گی تو فورچنیٹلی دیوارہ مووی کی جو سکرین پلی ہے وہ کافی فاسٹ پیس ہے آپ کو زیادہ بور سینس نہیں دکھائی دیں گے آپ تھوڑی لی مووی انجوائے کرتے جائیں گے بات کریں پرفارمسز کی تو جتنے بھی کریکٹرز ہیں اس مووی میں وہ اپنی پرفارمسز کے ساتھ جسٹیفائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں میں یہاں صرف جنیر انٹی آر صاحب کا نام نہیں لوں گا سیف علی خان کی پرفارمسز بھی اتنی بڑیا تھی جتنی پرفارمسز جنیر انٹی آر کی تھی دونوں نے ایک دوسرے کو بہت اچھا بیک اپ کی ہے چاہے وہ ساتھ والے سینس ہو چاہے وہ اگنس والے سینس ہو چاہے سیف علی خان کے نیگٹیو سینس ہو سب پرفارمسز آپ کو مووی میں بہت ہی بڑیا دیکھنے کو ملیں گی جانوی کپور کا رول تھوڑا ہے لیکن انہوں نے جو پرفارمسز دی ہے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے پھر بات کریں مووی کے بی جی ایم اور سانگز کا ویسے جو اس دفعہ انیروز سے ایکسپیٹیشنز تھی انفورجنیٹلی انیروز وہ بی جی ایم پروائیڈ نہیں کر سکے جو انہوں نے جوان مووی میں یا اس سے پہلے موویز میں پروائیڈ کیا تھا اس مووی کا بی جی ایم ڈیسنٹ ہے سانگز ڈیسنٹ ہے لیکن جو انیروز سے ایکسپیٹیشنز لگ چکی تھی ہم سب کی سپیشلی آفٹر جوان وہ انفورجنیٹلی آپ کو تھوڑی سی کم پوری ہوتی دکھائی دیں گی فرنٹ بات کریں مووی کے نیگٹی پوائنٹ کا تو ایک نیگٹی پوائنٹ جو مجھے زیادہ لگا ہے وہ اس مووی کا وی ایف ایکس اور کلر گیٹنگ ہے انٹرول سے پہلے ایک دو سیز آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے فائٹ کے دوران جہاں پہ آپ کو کلر گیٹنگ کسٹنیبل لگے گی وی ایف ایکس نارمل تھا نہ اوٹسٹینڈنگ تھا نہ بہت ہی خراب تھا نارمل وی ایف ایکس تھا کافی روم آف امپرومنٹ تھی وی ایف ایکس میں بھی لیکن کلر گیٹنگ وہ تھوڑی کسٹنیبل تھی وہ تھوڑی شیکی تھی اتنی مزے کی نہیں تھی بات کریں مووی کا اوورال ایکسپیئنس کیسا تھا اب جب عام جنتہ تھیٹر سے مووی دیکھنے کے بعد نکلتی ہے تو وہ مووی کو دو ورڈز میرے ڈسکرائب کرتی ہے یا مزہ آ گیا یا پل گیلو کہتے ہیں بکواس مووی ہے تو یہ ایک ایسی مووی ہے جو کہ آپ کو اچھا خاصہ انٹرٹین کرے گی آپ کا فل پیسہ وصول مووی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو فرنڈ دیوارہ ایک ایسی مووی ہے جو کہ فل اون پیسہ وصول مووی ہے ایک اچھی خاصی آپ کو انٹرٹینمنٹ دیکھنے کو ملے گی جس کو ساتھ بیک کیا جائے گا بہترین پرفارمس بہترین سٹوری لائن بہترین میجی ایم کے ساتھ تو فرنڈ اور آل بولیوڈ کیس کی طرف سے دیوارہ مووی کو ویل ڈیزارف تھری اینڈ ہاف سٹارز آنٹو فائف اگر سکی کلر گیٹنگ تھوڑی سی بہتر ہو جاتی سکرین بلے تھوڑا سا فاس ہو جاتا تو یہ مووی ایزیلی فور اینڈ فور اینڈ ہاف سٹارز لے سکتی تھی لیکن آئی ایم پیٹی شور جونین ٹی آر کی جو ورلڈ وائٹ فین بیس ہے وہ میک شور کرے گی کہ یہ مووی تھوزن گروڈ کلاب میں انٹر ہو سکے فرنڈ بات کریں آج دے ون پر اس مووی کے کتنی اپننگ لگ سکتی ہے تو آج دے ون پر وائٹ جو ابھی ارلی پرڈکشن آ رہے اس مووی کے وہ ون ففٹی کروڑ کے آس پاس ہیں ایم پیٹی شور اس کا ورڈ اپ مہت پوزیٹیو آئے گا آڈینس کو مووی کلک کر جائے گی وہ اس مووی کو رپیٹ ویلیو میں بھی دیکھیں گے اور آج دے ون پر مووی ون ففٹی کروڑ سے بھی زیادہ کی کلیکشن کر لے گا تو فرنڈ جب آپ بھی مووی یہ دیکھ لیں تو کوئلنی کمیٹ شکریہ میں بتائیے گا آپ کو مووی کیسی لگی تھانکس فور واشنگ